امام علی رضا علیہ السلام جو ان کے جملہ کمالات و مناقب و فضائل کا اور ان کے منصب کا حقیقی جانشین قرار پایا جس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا حَذَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يُلَدْ مَوْلُودٌ أَعْزَمُ بَرَكَةٍ عَلَىٰ شِعَتِنَا مِنْهُمْ کہ یہ وہ مولود ہے میرا یہ وہ بیٹا ہے کہ ہمارے شیعوں پر اس سے زیادہ بابرکت ہمارے شیعوں کے حصے میں کوئی نہیں آیا کسی امام نے کسی دوسرے امام کے لیے اس طریقے سے استعمال نہیں کی اس طریقے سے جملہ نہیں کہا کہ ہمارے شیعوں کے لیے یہ امام سب سے زیادہ بابرکت ہے ظاہر ہے بہت واضح سی بات ہے کہ تمام آئمہ علیہ السلام کا وجود ہمارے لیے تمام شیعوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ اس سے بڑھ کر تمام آلمین کے لیے باعث برکت ہے لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے حضرت امام محمد تقیع جواد کے لیے کہا کہ میرا یہ بیٹا ہمارے شیعوں کے لیے اور بعض روایات میں تعبیر آئیے تمام مسلمانوں کے لیے بابرکت ہے تو سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فضیلت کے لیے امام علی رضا نے امام محمد تقیع علیہ السلام ہی کو کیوں منتخب کیا یا یہ روایت یا یہ حدیث اس طریقے سے امام محمد تقیع علیہ السلام ہی کے لیے کیوں وارد ہوئی تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اگر ہم پس منظر کی طرف جائیں ان حالات اور ان واقعات کی طرف جائیں کہ جب امام محمد تقیع علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک سنتالیس برس کی تھی اور بہت سے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ منزالک پروردگار عالم نے حضرت امام علیہ رضا کو اولاد سے محروم رکھا ہے اور اولاد سے محروم ہونا ایک نقص ہے اور امام ہر نقص سے بری ہوتا ہے لہٰذا امام علیہ رضا علیہ السلام امام نہیں ہے اور اسی طریقے سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک فرقہ الگ سے بن گیا تھا جس کا یہ عقیدہ تھا کہ امامت آ کر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پر وقف ہو گئی ہے رک گئی ہے اور اسی لیے اس فرقے کو فرقہ واقفیہ کہا جاتا ہے اور ان کی دلیل یہی تھی اور اگر آپ ان کے پس منظر میں جائیں تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے وہ لوگ وکیل تھے وہ خمس کے مال پر تصرف ان کا تھا اور جب حب دنیا نے حب مال نے ان کے دل میں گھر کیا تو حب دنیا غالب آئے اور انہوں نے اس طریقے کے اشکالات پیدا کرنے شروع کیے کہ ابھی تک نعوذ باللہ من ذالک حضرت امام علی رضا کے ہاں کوئی اولاد نہیں اور جب اس طریقے سے امام علی رضا کی خدمت میں یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کے کوئی اولاد نہیں تو امام فرماتے تھے کہ ان قریب مجھے پروردگار عالم ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو میرا وارث اور میرا جانشین قرار پائے گا تو جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت قرار پائی ولادت ہوئی امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں رضا دور ہو گئے جو امام علی رضا علیہ السلام کی امامت پر کیے جاتے تھے اب تک ہوتا یہ تھا کہ پہلے آنے والا امام بعد میں آنے والے امام کی امامت پر نس قائم کرتا تھا لیکن میں قربان جاؤں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے جن کی ولادت نے اپنے بابا کی امامت پر نس قائم کی اور اگر میں جملہ بدل کر یہ کہنا چاہوں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے برکت سے امام علی رضا کے اوپر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے جو تانو تشنی کی جا رہی تھی اور اگر میں واضح کر کے کہوں جو انہیں ابتر کا تانہ دیا جا رہا تھا تو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ان تمام تانو کا ان تمام اعتراضات کا جواب قرار پائی بلکل اسی طریقے سے کہ جب لوگ رسول خدا کو ابتر کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے تو اس موقع پر جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی ولادت سے ان تمام لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور پروردگار عالم نے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی شان میں پورے سورہ کوسر کو نازل کر کے ان کے تانوں کا جواب دیا اب ایک اعتراض جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر کیا گیا اور اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے علماء نے یہ اعتراض کیا کہ امام علی رضا کے جانشین کس طریقے سے حضرت امام محمد تقی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ وہ تو ابھی کمسن ہیں اور ان سے بڑے بڑے علماء اور فقہ موجود ہیں لہذا ایک کمسن بچہ بڑے بڑے علماء اور فقہ کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے امامت کا عہدہ سمال سکتا ہے تو اس کا جواب بھی بارہا امام علی رضا علیہ السلام نے بھی دیا امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ جب حضرت عیسیٰ گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں جب حضرت یحییٰ بچپنے میں نبی ہو سکتے ہیں تو جو فخر انبیاء ہو اسے بچپنے میں امامت کیوں نہیں مل سکتی اس لیے کہ امامت یا میں جملہ بدل کر یہ کہوں کہ پروردگار عالم کا کوئی عہدہ عمر کا محتاج نہیں ہوتا سن و سال کا پابند نہیں ہوتا امام امام ہوتا ہے چاہے بچپن کی وادی میں ہو چاہے عالم شباب میں ہو اور اس بات پر گواہ یہ ہے کہ امام اگر بچپنے میں ہو تو گہوارے میں کلہ اجدر کو چیر سکتا ہے اور اگر جوانی کے مرحلے میں آئے تو دو انگلیوں پر باب خیبر اکھار سکتا تو امامت کسی سن و سال کی محتاج نہیں ہوتی امامت کسی عمر کی محتاج نہیں ہوتی اس لیے وہ مشہور معروف خطبہ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ جب حضرت امام علی رضا کی شہادت کی خبر آئی تو ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ایوہ ناس اے لوگو میں محمد ابن علیہ رضا ہوں میں جواد ہوں میں تمہارے باپ کی صلبوں میں موجود بچوں کے انصاب سے واقف ہوں میں تم لوگوں کے ظاہر سے واقف ہوں میں تم لوگوں کے باطن سے واقف ہوں میں تمام مخلوقات کو تمام عالم کے خلق ہونے سے پہلے اور تمام عالم کے فنہ ہو جانے کے بعد تک کہ تمام حالات سے واقف ہوں لیکن افسوس کہ میں اپنے بزرگوں کی طرح اس ان حالات کا ان واقعات کا ان اسرار کا اظہار نہیں کر سکتا تو یہ وہ علم تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اب معمون کو یہ خوف لاحق ہوا کہ ابھی تک تو ابباسی معمون سے بغضلیے بیٹھے تھے اور وہ اس وجہ سے کہ کیوں ابباسیوں کے ہوتے ہوئے امام علیہ رضا علیہ السلام کو اپنا ولی اہد بنایا کیوں بنی حاشم کے خاندان میں سے ایک امام کو اپنے ولی اہدی کے لئے منتخب کیا لیکن اب علویوں کے دل میں بھی یہ بات گھر کر گئی تھی کہ اگر شہید ہی کرنا تھا تو ولی اہد بنا کے دغہ بازی اور دھوکے سے شہید کیوں کیا تو لہٰذا اپنا تخت بچانے کے لئے اپنی حکومت بچانے کے لئے اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلایا اب بغداد کے حالات اور واقعات کا اگر آپ متعلق کریں تو اس وقت بادشاہ کی سواری کا گزر ہو رہا ہے بچے کھیل کود میں مصروف ہیں اور اتنے میں امام محمد تقی علیہ السلام بچوں کو کھیلتے اور کودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ اپنا وقت کن کاموں میں خرچ کر رہے ہیں کیا حکومت نے ان کی تربیت کے لئے کوئی مناسب انتظام نہیں کیا اتنے میں بادشاہ کی سواری آئی اور تمام بچے بھاگ گئے فرار کر گئے لیکن حضرت امام محمد تقی کیونکہ کررار کی اولاد میں سے تھے اسی جگہ پر قائم رہے اسی جگہ پر کھڑے رہے بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا اور اس نے کہا کہ جب سب بچے بھاگ گئے تو تم کیوں اپنی جگہ پر کھڑے رہے تو امام نے مسکرا کے ایک جواب دیا اور کہا نہ میں گنہگار تھا نہ راستہ تنگ تھا تو بھاگنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے فقط ایک ہی وجہ اور ایک ہی امکان بچتا ہے اور وہ یہ کہ بادشاہ سلامت اتنے ظالم ہو جو بغیر کسی وجہ کے مجھے سزا دیں وہ جواب سن کے بڑا تاجب میں آیا اور ایک مرتبہ بادشاہ کی سواری گزر گئی واپسی میں پھر یہی منظر ہے بچے کھیل رہے ہیں بادشاہ کی سواری آ رہی ہے امام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی بادشاہ کی سواری آتی ہے تمام بچے فرار کر گئے تمام بچے بھاگ کھڑے ہوئے اتنے میں بادشاہ آیا اور امام کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو اب امامت گویا ہوئی اور کہنے لگے کہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان دریہ پیدا کیے ہیں ان دریاؤں میں مچھلیاں ہیں اور اللہ نے بادشاہ آنے وقت کو شکار کرنے کا ایک ذوق بھی انعیت کیا ہے اور وہ شکار کے لیے بعض سے کام لیتے ہیں اور بعض جب ان مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں اور بادشاہ پاس واپس لاتے ہیں تو بادشاہ اپنی مٹھیوں میں ان مچھلیوں کو بند کر کے آل محمد کا امتحان لیتے ہیں اس جواب سے بادشاہ کو بہت تعجب ہوا بہت حیران ہوا اور ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کا تعرف کیا ہے تو کہا میں علی ابن موسر رضا کا فرزن محمد تقی ہوں اتنا سننا تھا کہ بادشاہ نے گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ محل میں لے کر آیا اور اس کے بعد اس نے اعلان کرا دیا کہ میں امام محمد تقی کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کرا رہا ہوں تو اب ابباسیوں کو یہ برداشت نہ تھا اور ایک مرتبہ سب نے اعتراض کیا کہ بادشاہ سلامت اس بچے سے اپنی بیٹی کی بادشاہ وقت خلیفت المسلمین کی شادی اس بچے سے ہوگی پہلے اس کی تعلیم و تربیت کا تو انتظام کریں تو ایک مرتبہ بادشاہ نے مامون نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو اس کا نام محمد ہے یہ آل محمد کے جملہ علم اور جملہ کمالات کا حقیقی وارث ہے تمہارے بڑے بڑے علماء اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر چاہو تو اس کا امتحان لے کے دیکھ سکتے ہو اتنا سننا تھا کہ انہوں نے اس زمانے کے قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم کو بلایا یحییٰ بن اقسم آیا مناظرے کا احتمام ہوا دربار سجا ہوا ہے علماء بیٹھے ہیں فقہ بیٹھے ہیں وزیر ہیں درباری ہیں اتنے بھرے ہوئے مجمع میں یحییٰ ابن اقسم کھڑا ہوا اور اجازت لینے کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ ایک سوال ہے اور سوال بھی اس نے وہ کیا جو کفارات کے مسائل میں سب سے مشکل سوال تھا کیونکہ یہ بتائیں کہ اگر حالت احرام میں کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا تو وہ اپنی دانست میں سمجھ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑا اور بہت مشکل سوال کیا ہے لیکن جب امام نے جواب دیا تو یہ بتایا کہ تم نے اسے عالم مانا ہوا ہے جسے ابھی سوال کرنا نہیں آتا اور اس کو راکے کہا ابھی تمہارا سوال نامکمل ہے پہلے اس کی حالتیں بیان کرو کہا کیا مطلب سمجھا نہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے کہا حالت احرام میں اس نے شکار کیا تو یہ شکار پرندے کا تھا کہ جانور کا تھا جانور بڑا تھا کہ چھوٹا تھا شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا بالخ تھا یا نابالخ تھا مسئلے سے واقف تھا یا نواقف تھا حرم کی حدود میں کیا یا حرم کی حدود سے باہر کیا اور یہ بتاؤ ساتھ میں کہ وہ اپنے اس فیل پر مصر تھا یا اپنے اس فیل پر نادم تھا اس سے یہ سہون سرزد ہوا فیل یا اس نے امدن جانبوچ کر اس فیل کو انجام دیا جب اس نے اتنی ساری صورتیں سنی تو اس کے وہم و گمان میں بھی یہ صورتیں موجود نہیں تھی تو ایک مرتبہ گھبر آ گیا اور کوئی جواب نہ بن پایا تو اب معمون نے مخاطب ہو کر کہا امام آپ ہی ان سوالات کے جوابات ان آیت فرما دیجئے امام نے وہ تفصیلی واقعہ ہے اور کتب میں مراجعہ فرما سکتے ہیں آپ لوگ جن کو جواب جاننے کی عرضو ہے کہ امام نے تفصیلی جوابات دیئے اس کے بعد معمون نے کہا کہ فرزند رسول اب اگر آپ چاہیں تو آپ خازی القساط یاہیہ ابن اقسم سے سوال کریں تو جو اپنے سوال کی تفصیل سے ہی آگاہ نہ تھا وہ امامت کے سوال کا جواب کیا دیتا خیر امام نے سوال کیا اور جب وہ یاہیہ ابن اقسم جواب نہ دے سکا تو بھرے دربار میں جو امامت کو عمر کا تانہ دے رہے تھے سن و سال کا پابند سمجھ رہے تھے وہ بھرے دربار میں زلیل و خوار ہو کر رہ گئے اور اس موقع کے اوپر معمون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے کیا امام نے وہ خدبہ شاندار خدبہ ارشاد فرمایا خدبہ نکا جو آج تک شادیوں میں نکاہ کے سیغوں سے پہلے پڑا جاتا ہے اب ام الفضل امام کے گھر میں آئی وہ ایش و اشرت کی پروردہ جب مقدس اور سادہ زندگی گزارنے والے امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر میں آئی تو ظاہر ہے کہاں وہ خلیفہ کا محل اور کہاں یہ پاکو پاکیزہ گھر اور مقدس ماحول اور سادہ طرز زندگی تو وہ اسے کہاں رہا ساتھ آ سکتا تھا اور اس کے بعد امام نے بغداد سے واپس مدینہ کا سفر کیا وہ بار بار اپنے باپ کو خط لکھ کر امام کی شکایت کیا کرتی تھی یہاں تک کہ امام نے نسل امامت کی بقا کے لیے حضرت امار یاسر کے خاندان سے حضرت سمانہ خاتون سے شادی کی اور جب یہ نکاح ہو گیا تو گویا اس کے دل پر بجلی بن کر گرا اور اب اس نے پھر سے خط لکھنا شروع کیا تو معمون نے جواب دیا جسے خدا نے حلال کیا اسے میں کیسے حرام کر سکتا ہوں شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر میں نے امام سے باز پرس کی تو کہیں امام پلٹ کی یہ نہ پوچھ لیں کہ تمہارے حرم میں جو اتنی عیش و عشرت ہے اور جو اتنی فراوانی ہے اس کا تمہارے پاس کیا جواز موجود ہے لہٰذا جب اس نے اپنی بیٹی کی شکایات پہ کان نہ دھرے اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اس کے بعد اس کا بھائی محتسم جب خلیفہ بنا تو چونکہ یہ اپنے چچا کا مزاج جانتی تھی پھر سے امام کی شکایات کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور مستواتر ایک سال تک جب امام کی شکایات کرتی رہی تو ایک سال کے بعد محتسم نے امام کو قید کر کے مدینے سے واپس بغداد بلائیا اور ایک موقع ایسا آیا کہ محتسم نے امام کی زوجہ کے ذریعے سے امام کو زہر دیا اور انتیس زیقات کو امام کی شہادت واقع ہوئی اور آج بھی ایک جمع غفیر ہے زائرین کا جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے روز امام کے حرم میں موجود ہو کر امام کو اور ان کے دادا حضرت امام موسیٰ قاظم کو ان کی شہادت کا پرسا دیتا ہے